اسلام علیکم ڈیئر سوڈینٹس فرینڈز اینڈ می سبسکرائبرز آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نواز وڑیج پلیٹیکل سینٹیسٹ تو ڈیئر سوڈینٹس آج کس ویڈیو کے اندر ہم قیدیعظم حمدیل جنہ کے حالے سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بطور ایک گورنر جنرل آپ پاکستان قیدیعظم حمدیل جنہ کی کیا خدمات رکھی ہیں قیدیعظم حمدیل جنہ کی زندگی کو پر بات کی جائے اور ان کی شخصیت کو پر بات کی جائے تو یہ ایک طویل بحث ہے اس کو ایک انشیس کے اندر سمیٹنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس لیے انتہائی مقصر طور پر انتہائی اہم جو معاملات ان کی زندگی سے ببستہ رکھے ہیں صرف انہی کا جازہ لیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے آپ اسی ہماری چینل کو پڑھ ہے کمو پیش آٹھ مختلف ایپیسوڈ جو ہیں قیدیعظم حمدیل جنہ کی زندگی کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں اور آج اسی سلسلے کی ایک نئے کڑی ہے تو آج کی اس ویڈیو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ادارہ سل ہے قیدیعظم حمدیل جنہ کی زندگی کا جائزہ بطور گورنر جنرل آپ پاکستان تو آج اس ویڈیو کا قیدہ آغاز کرتے ہیں قیدیعظم حمدیل جنہ رحمت اللہ علیہ یہ پاکستان کا پرچم ہے اور فرس گورنر جنرل آپ پاکستان قیدیعظم حمدیل جنہ جو ہیں وہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس سے لے کر گیارہ سپٹیمبر انیس سو اٹالیس تک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی عدے پر فائز رہے تو کیا میں پاکستان کے بعد قیدیعظم حمدیل جنہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت تک یہ اپنے اس عدے کے اوپر فائز رہے تو گویا قیدیعظم حمدیل جنہ جو ہے یہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ہیں ایک اور بات جو ٹیکنیکل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندرد ہے چونکہ گورنی ٹاف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس کو ابوری آئین کے طور پر نافذ کیا گیا تھا اس لیے جو پاکستان کا جو سربرہ ریاست ہے اس کے لیے گورنر جنرل کا عدہ تخلیق کیا گیا تھا اور سربرہ حکومت کے لیے وزیر اعظم کا عدہ تھا قیدیعظم حمدیل جنہ نے اپنے لیے سربرہ ریاست کا عدہ جو تھا وہ منتخب کیا تھا اس لیے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو ڈیئر سوڈینٹس قیدیعظم حمدیل جنہ پچیس دسمبر انیس ٹارہ سو چھتر کو جو ہے وہ کراچی میں پیدا ہوئے اور جس روز پر پیدا ہوئے وہ اتوار کا دن تھا تو ڈیئر سوڈینٹس آگے اس کو جاری رکھتے ہیں قیدیعظم حمدیل جنہ جو ہیں وہ کل سات بہن بھائی تھے لیکن عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ ہم صرف ان کی جو حمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ ہے ہم انہی کے حوالے سے اجازدار معلومات رکھتے ہیں کہ قیدیعظم حمدیل جنہ کی جو بہت قریبی ان کی حمشیرہ تھی وہ محترمہ فاطمہ جنہ ہے لیکن یہاں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ کل سات بہن بھائی تھے جس میں تین بھائی تھے اور چار بہنیں تھیں یعنی قیدیعظم حمدیل جنہ کل تین بھائی اور چار بہنیں تھیں جن میں رحمت بی بی ہے مریم ہے احمد علی شیری بھائی اور فاطمہ جنہ اور اس کے بعد بندہ علی تو یہ ان کے بہن بھائیوں کے کل نام ہیں تو ڈیئر سوڈینٹس قیدیعظم حمدیل جنہ جو ہیں ان کے والد محترمہ کا نام پونجا جنہ ہے اور وہ چمرے کا کاروبار کرتے تھے تو قیدیعظم حمدیل جنہ کا جو خاندان ہے ان کا تلق راج کوٹ کے کارٹھیاوار کے مسلم گرانے سے تھا اور کارٹھیاوار سے تلق ہونے کے وجہ سے ان کی جو مادری زبان ہے وہ گجراتی ہے تو آپ نے یہ بات جا رکھنی ہے کہ قیدیعظم حمدیل جنہ کی جو مادری زبان ہے وہ گجراتی ہے ڈیئر سوڈینٹس قیدیعظم حمدیل جنہ نے اپنی ابتدائی تلیم جو ہے وہ سندھ مدرسات العسلام سے حاصل کی تھی اور یہ جو سندھ مدرسات العسلام ہے اس کے بانی جو ہے وہ خان بہہدر حسن علی افندی ہیں خان بہہدر علی حسن علی افندی سندھ مدرسات العسلام کے بانی ہیں جہاں پہ قید عظم حمدیل جنہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور سیند مدرسات والاسلام میں قید عظم حمدیل جنہ کا جو رول نمبر ہے وہ ایک سو چودہ بتایا جاتا ہے اور پھر تیس جنوری اٹھارہ سو بانوے تک جو ہے تو یہ دی ایسٹوڈنٹس یہاں پہ ایک کمپوزنگی گلتی ہے اس کو تھوڑا سام ٹھیک کرتے ہیں تو یہ ہے اٹھارہ سو بانوے تو یہ اٹھارہ سو بانوے ہے تو اٹھارہ سو بانوے تک جو ہے وہ سیند مدرسات والاسلام سے منسکلے رہے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے تعلیم اکمل کی تو قید عظم حمدیل جنہ جو ہے ان کے بارے میں یہ بڑی مشہور بات ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ انہیں بچپن سے جو ہے وہ گھڑ سواری کا شوق تھا قید عظم حمدیل جنہ نہ صرف خود گھڑ سواری کرتے تھے بلکہ ان کے بڑے قریبی دوست جو ہیں وہ بھی گھڑ سواری کا بڑا شوق رکھتے تھے قید عظم حمدیل جنہ کو گھڑوں سے اور بڑی محبت تھی اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قید عظم حمدیل جنہ گھڑوں سے بہت متاثر بھی تھے گھڑے کی جو لائف سٹیل گھڑے کا ہے اس سے بہت متاثر تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ گھڑا جو ہے وہ گردن تانکار سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور وہ طاقت اور خود اعتمادی کی علامت ہے وہ اعتماد کی علامت ہے طاقت کی علامت ہے اور گھڑا جو ہے وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں بلکہ وہ سرطان کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ فطرت کے جو قیدے ہیں اس کے این مطابق ہے فطرت کی ہر چیز جو ہے قید عظم دیکھتے تھے کہ وہ عمودی کھڑی ہوتی ہے عمودی اس طوار ہے اور گھڑے بھی جو ہیں وہ بھی سیدھے اور تن کر کھڑے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قید عظم حمدیل جنہ گھڑوں سے بڑی محبت کرتے تھے درستوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی شاہیں بھی جو ہے وہ عمودی ہوتی ہیں عمودی ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور سیدھا چلتا ہے پر اندے جو ہیں وہ مشاہ اوپر کی طرف جو ہے پرواز کرتے ہیں تو قید عظم حمدیل جنہ جو تھے انہیں اپنی زندگی کے اندر یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ بھی جہاہ وہ مشاہ بلند پرواز کریں گے اور وہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں بلکہ وہ سارتان کرج ہے سینہ تان کرج ہے وہ زندگی گزاریں گے تو قید عظم حمدیل جنہ نے زندگی کی یہ جو اصول ہیں وہ جو انہوں نے دیکھے جو انہوں نے مشاہدہ کیا اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے بارے میں جو اصول یہ تیہ کیے اس میں گھوڑے کی شخصیت سے گھوڑے کی ذات سے گھوڑے کی جو اس کی جو عدات ہیں ان سے وہ بہت زیدہ متاثر نظر آتے ہیں تو قید عظم حمدیل جنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سنوبر کے ایک اونچے درخت کی منند تھے جنہیں طفان تو چھو سکتا ہے لیکن انہیں گرا نہیں سکتا سنوبر کا جو طاقتوار اور بلند و بالا درخت ہے قید عظم کی شخصیت بھی سترہ اپنے دیرہ کار کے اندر بڑی بلند ہے بلند کامت ہے اور بڑی طاقتوار ہے اور طاقت کی علامت ہے جنہیں مختلف طفان تو ٹکراتے رہے ہیں جن کے ساتھ لیکن کوئی طفان جو ہے وہ قید عظم کی حوصلی کو پس نہیں کر سکا تو یہ سوڈنٹس اس کے والے سے مزید اس میں قید عظم کی شخصیت کے بارے میں ہے کہ قید عظم حمدیل جنہ نے تیہ کر لیا تھا کہ ان کے سامنے جتنی بھی مشکلات ہیں گی جتنے بھی طفان ہیں گے جتنے بھی چیلنجز ہیں گے وہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں بلکہ تمام مشکلات پر جد و جہود محنت اور بلند حوصلہ سے جو ہے وہ قابو پا لیں گے اور پھر یہ ثابت ہوا قید عظم حمدیل جنہ نے تمام مشکلات پر بڑی محنت اور جد و جہود کے بعد قابو پایا قید عظم حمدیل جنہ جو ہے اٹھارہ سو بانوے میں کاروبار کے سلسلے میں برطانیہ روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر جو ہے انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسل جو ہے وہ اثر نو اس کو شروع کیا اور وہاں کی برطانیہ کی جو لنکن ان یونیورسٹی تھی اس میں داخلہ لیا اور وہاں سے بیرسٹری کی ڈگری مکمل کی اور اٹھارہ سو چھانوے میں جو ہے وہ انگلستان سوری ہندستان جو ہے وہ واپس آگئے نیچ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے قید عظم حمدل جنہ کی زندگی کے بارے میں کہ ہندستان واپس آ کر چودہ گز اٹھارہ سو چھانوے کو جو ہے قید عظم حمدل جنہ نے بمبے میں جو ہے وہاں پہ وقالہ شروع کی اور انیس سو چھے میں جو ہے انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگریس جو اس وقت ہندستان کی سب سے بڑی اور اہم سیاسی جماعتی اس میں شمولیت اختیار کر لی اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کا اس وقت دعویٰ تھا کہ وہ ہندستان کے تمام لوگوں کی تمام عوام کی سیاسی جماعت ہے چاہے کسی کا تعلق کوئی بھی ہے تو بلا امتیاز رنگ نسل مذہب تو یہ تمام ہندستانیوں کی نمہندگی کرتی ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا قید عظم جو ہے وہ دیکھ رہے تھے اور پھر آسا آسا جو ہے ان کے نکتہ نظر میں تبدیلی پیدا ہوتی گئی اور پھر انیس سو تیرہ میں جو ہے قید عظم حمدر جنہ نے آر انڈیا مسلم لیگ میں شموریت اختیار کر لی نیسے ہے کہ 31 دسمبر انیس سو سولہ کو لکھناو میں آر انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس کی صدارت کی اور یہاں پہ یہ بات کرنا ضروری ہے کہ انیس سو سولہ میں جو ہے آر انڈیا مسلم لیگ اور آر انڈیا نیشنل کانگرس کا ایک مشترکہ جلاس لکھناو میں ہوا تھا اور جس کے اندر دونوں سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر لکھناو پیکٹ کی منظوری دی تھی جس میں دونوں سیاسی جماعتوں نے مشترکہ طور پر برطانوی حکومت کے سامنے مطالبات رکھے تھے اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ برطانوی حکومت جب ہندسان کے لیے ایک نیا آئین بنائے گی تو لکھناو پیکٹ میں تیہ پانے والے جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھے گی پھر انیس سو سترہ میں جو ہے قید عظم حمد علی جناہ نے ہوم رول لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور انیس سو اٹھارہ میں قید عظم حمد علی جناہ نے دوسری شادی کی تو قید عظم حمد علی جناہ کی پہلی شادی جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب وہ کاروبار کے سلسلے میں اور تعلیم کے سلسلے میں برطانیہ روانہ ہو رہے تھے تو برطانیہ روانہ جو بیوی ہے اس کا انتقال ہو گیا اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ قید عظم حمد علی جناہ جب برطانیہ میں تھے تو اس کے بعد جو ہے ان کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے دونوں جو اہم وفات تھیں قید عظم حمد علی جناہ کی جو بیوی ہے اور ان کی جو والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس دکھ اور تکلیف کو بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے انہوں نے برداشت کیا انیسو بیس میں جو ہے قید عظم حمد علی جناہ نے آر انڈیا نیشنل کانگرس سے علیہ دی اختیار کر لی اور انیسو ستائیس میں انہوں نے دہلی تجاویز پیش کی تھی انیسو نتیس کا سال اندستان کی تاریخ میں اس حوالے سے بڑی اہمیت کا سال ہے کہ اس موقع کو پر قید عظم حمد علی جناہ نے اپنے مشہور چودہ نکات پیش کیے تھے اور یہ چودہ نکات جو ہیں یہ نیرو رپورٹ کے رد عمل میں پیش کیے گئے تھے تو نیرو رپورٹ اور چودہ نکات اگر جیسا لیا جائے تو ڈیئر سورینٹس یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نیرو رپورٹ کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندو کیا چاہتے تھے آر انڈیا نیشنل کانگرس کیا چاہتی تھی اور چودہ نکات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قید عظم حمد علی جناہ کیا چاہتے ہیں آر انڈیا مسلم دی کیا چاہتی ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے مطالبات اور مفادات کیا ہیں یہ وہ موقع ہے کہ جب دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا الگ الگ رستا تیار کیا اور قید عظم حمد علی جناہ جو ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے اور وہ بڑے سپورٹرز تھے اور انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بڑی کوششیں کی تھی اور خاص طور پر انیس سو ستائیس میں جب انہوں نے دہلی پروپوزلز پیش کی تو انہوں نے مشروع طور پر جداغانہ ترزے انتخاب سے دسبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن انیس سو ستائیس میں جب نیرو رپورٹ سامنے آئی تو وہ سنتیجہ پر پہنچے کہ ہندو جو ہیں اور جو آل انڈیا نیشنل کانگرس ہے اور آل انڈیا نیشنل کانگرس کی جو قیادت ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی بھی ریایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی بھی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ مجبورن جو ہے انہوں نے اپنی تمام کوششیں جو ہے پھر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی اور پھر چودہ نکات پیش کیے تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں اور برطانوی حکومت کے اوپر زور ڈالا کہ جب بھی وہ ہندوستان کا نیائن بنائے تو چودہ نکات کو مدنظر رکھے یہاں پہ ایک اور دلچسے بعد میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں جو جنرل نالوج کی حوالے سے پڑی ہمیں کہ یہ جو دورانیا ہے جو بیسویں صدی ہے جو بیسویں دہی ہے بیسویں دہی جو ہے اس میں ایک اور شخصیت ہیں جنہوں نے چودہ نکات پیش کیے تھے وہ وڈرو ویلسن ہیں جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور دوسری پہلی جنگ عظیم کے بعد ہے وڈرو ویلسن نے قیام امن کے لیے عالمی امن کے لیے اپنے مشہور چودہ نکات پیش کیے تھے اور انہی چودہ نکات کی بنیاد پر جو ہے لیگ آف نیشن کی بنیاد رکھی گئے تھی تو اور اس کے بعد پھر قیدی عظم حمد جنہ نے انیس سو نتیس میں چودہ نکات پیش کیے تو ڈی ایسٹوڈینٹس آپ نے یہ بات یارک نہیں ہے کہ دنیا کے اندر دو اہم شخصیات ہیں جو اپنے چودہ نکات فورٹین پوائنٹس کی وجہ سے مشہور ہیں ایک امریکن صدر گوڈرو ویلسن ہیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد فورٹین پوائنٹس پیش کیے اور پھر دوسرے جہیں وہ قید عظم حمد جنہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے چودہ نکات پیش کیے تو نیکس دیکھتے ہیں گیرہ ستمبر انیس سو تیس کو جھے قید عظم حمد جنہ نے پہلی گول میس کانفرس میں شرکت کی اور اس کے بعد انیس سو کتیس میں دوسری گول میس کانفرس میں شرکت کی تو ڈی ایسٹوئنٹس انیس سو تیس انیس سو کتیس اور انیس سو باتیس میں یکے بعد دیگرے لندن میں تین گول میس کانفرس منقض ہوئی تو پہلی دو گول میس کانفرس میں قید عظم نے شرکت کی تھی لیکن تیسری گول میس کانفرس کے اندر انہیں شرکت نہیں کی تھی کیونکہ وہ سنتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ یہ گول میس کانفرس نکام ہو رکھی ہیں اور اس کا کوئی واضح مقصد نظر نہیں آ رہا اور پھر انہیں یہ بھی فیصلہ کیا انہیں اسی دوران کہ آپ وہ ہندوستان واپس نہیں جائیں گے بلکہ برطانیہ کے اندر وہ قیام کریں گے اور یہیں پہ وہ پریکٹس اپنی کریں گے تو یہ سٹوڈینٹس انیس سو چونتیس میں آخر کار وہ علامہ قبال کے کہنے کے اوپر اور کئی دیگر اہم شخصیات جو تھی ان کے کہنے کے اوپر وہ واپس ہندوستان ہے اور پھر ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہو گئے قید عظم حمدل جنہ نے ہندوستان واپس آکار مسلم ریگ کی تنظیم نو کی اور پھر قید عظم حمدل جنہ نے مسلم ریگ کو منظم کرنے کے لیے اور اس کو ایک بھارپور عوامی سیاسی جماعت بنانے کے لیے بھارپور کوشش شروع کر دی اور انیس سو پینتیس میں جو ہے قید عظم حمدل جنہ وہ کشمیر بھی تشریف لے گئے تاکہ کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ منظم کیا جائے اور برطانویت سلس ازادی حاصل کرنے ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کے بڑا فیصلہ کن سال ہے یہ وہ سال ہے جب ہندوستان کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لی کے پلیٹ فارم پہ اور قید عظم حمدل جنہ کی آواز پر لبے کہتے ہوئے قرارداد پاکستان منظور کی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان کی تقسیم کے علاوہ ہندوستان کے مسئلے کا کوئی اور حل قبول نہیں کیا جائے گا تو گویا 23 مارچ 1940 جب لہور کے اندر منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی تو اس میں یہ بات بازی ہو گئی کہ اب ہندوستان کے مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے اب مسلمانوں کے ہندوستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتویب ایک الگ سلامی ریاست جی ہے وہ قیم کر دی جائے پھر ایک انتہائی اہم واقعہ جو ہے قیدی عظم کی زندگی کے اندر یہ بھی پیش آیا کہ 26 جولائی 1943 کو قیدی عظم حمد رتینا پر ایک قاتلہ نا حملہ ہوا لیکن الحمدللہ وہ اس سے بال بال بچ گئے قیدی عظم پاکستان کا یہ پرچم ہے اور نیکس ہے 25 جون تا 14 جولائی 1945 کو لارڈ ویول کی شملہ کانفرنس میں قیدی عظم نے شرکت کی اور 4 دسمبر 1945 کو متحدہ ہندسان کی جو مرکسی قنون ساز اسمبلی تھی قیدی عظم حمد رجنہ اس کے رکن بھی منتخب ہو گئے تو دیئر سٹوڈنٹس متحدہ ہندسان کے اندر جو ہے 1945 اور 46 کے اندر جو انتخابات ہوئے تھے اور ہندسان کی جو مرکسی دستور ساز اسمبلی قیام کی گئی قیدی عظم حمد جنہ اس کے رکن منتخب ہو گئے تھے پاکستان کی قیام کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ ایک اور بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لارڈ ویول کی جگہ جو ہے وہ لارڈ مونٹ بیٹن جو ہے ہندسان کے نیوہ اسرے بند کہہ رہے تھے اور 3 جون 47 کو وائس رائے لارڈ مونٹ بیٹن نے ہندسان کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا جسے 3 جون پلان بھی کہا جاتا ہے یا تقسیم میں ہند کا منصوبہ کہا جاتا ہے اس منصوبے کے تحت جو ہے 1947 میں چودہ انگس 1947 کو پاکستان قیم ہوتا ہے تو پاکستان کی جو پہلی دسورسہ اسمبلی ہے وہ 69 اراکین پر مشتمل تھی جس میں 44 اراکین کا تعلق مشکی پاکستان سے 17 کا تعلق پنجاب سے چار کا سبہ سندھ سے تین کا خیبر بختون خاصے اور ایک رکن کا تعلق پنجاب کے ساتھ تھا تو یہ کل 69 اراکین تھے جو پاکستان کی پہلی دسورسہ اسمبلی جو ہے کہلاتی ہے تو جب 3 جون 1947 کا منصوبہ پیش کیا گیا تو اس میں ایک نکات ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہندسان کی متحدہ ہندسان کی جو دسورسہ اسمبلی ہے اس کے جو اراکین پاکستان میں جانا چاہیں گے وہ پاکستان کی پہلی دسورسہ اسمبلی کے رکن تصور کیے جائیں گے اور جو لوگ ہندسان کے اندر قیام کریں گے وہ ہندسان یعنی بھارت کی پہلی دسورسہ اسمبلی کے رکن جہیں وہ شمار کیے جائیں گے تو اس طرح کل 69 اراکین جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں جائیں گے اور اس طرح وہ پاکستان کی پہلی دسورسہ اسمبلی کے رکن جو تھے بن گئے جو پاکستان کی جو پہلی دسورسہ اسمبلی ہے اس کا جو ابتدائی جلاس تھا وہ دس اگست انیس سو سنتالیس کو منقض ہوا جس کی صدارت جو ہے وہ جگندر نات منڈل نے کی تھی اور اس جلاس میں 69 میں سے 52 اراکین جو تھے انہوں نے شرکت کی تو اگلے روز گیرانگست کو دسورسہ اسمبلی کا ایک اور جلاس منقض ہوا جس میں قید عظم حمدل جنہ کے کاغذات نامزدگی جو تھے جمع کرے گئے تو قید عظم حمدل جنہ کو اسمبلی کا سربراہ بنانے کے لیے یعنی اسمبلی کا صدر بنانے کے لیے جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے جب قید عظم حمدل جنہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار نہیں تھا تو پھر اسمبلی کے جو صدارت کر رہے تھے جو گندرنات منڈل جو ایک اقلیتی رکن تھے انہوں نے قید عظم حمدل جنہ کو بلا مقابلہ اسمبلی کا صدر منتخب ہونے کا اعلان کیا تھا اس طرح قید عظم حمدل جنہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے صدر جو تھے سربراہ ہے اس کے لئے صدر کا ادھا رکھا گیا تھا جیسا کہ آج کال جو دستور ساز اسمبلی ہے جیسے پاکستان کی قومی اسمبلی ہے یا انڈیا کی لوگ صبح ہے تو اس وقت جو ہے جو دستور ساز اسمبلیاں ہیں اس کا سربرا جو ہے وہ سپیکر کہلاتا ہے لیکن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس کے مطابق اس کے لئے صدر کا ادھا تھا تو نیکس ہے ڈیا سٹوڈینٹس چودہ انگس انیس سو سنتالیس کو قیدیعظم حمد دل جنار رحمت اللہ لے کی کوشوں سے پاکستان قیم ہوا تو چودہ انگس انیس سنتالیس کو وائس ریہ ہند لارمونٹ بیٹن جو تھے انہوں نے اقتدار جو ہے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپورت کیا اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ قیم ہو گیا اور پھر پندرہ انگس انیس سنتالیس کو قیدیعظم حمد دل جنار نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے حیثیت سے اپنے عوضے کا حلف اٹھایا تھا اور اس طرح قیدیعظم حمد دل جنار جو ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف ڈسس سار عبد الرشید سے گورنر جنرل کا حلف لیا تھا اس طرح قیدیعظم حمد دل جنار پاکستان کے پہلے گورنر جنرل نامزد ہو گئے اور ان سے جو حلف ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف ڈسس تھے سار عبد الرشید انہوں نے قیدیعظم حمد دل جنار سے گورنر جنرل کا حلف لیا تھا تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جو ہیں قیدیعظم حمد دل جنار ہیں تو گورنمیٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے مطابق جو ہیڈ آف دل جنار ہے اس کے لئے گورنر جنرل کا حدہ تھا اور جو ہیڈ آف دل جنرل ہے اس کے لئے وزیر آزم کا حدہ تھا تو قیدیعظم حمد دل جنار نے اپنے لئے سربرہ ریاست یعنی ہیڈ آف دل سٹیٹ جو ہے اس کا حدہ جو تھا منتخب کیا اور پھر وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عدے کے اوپر نامزد ہو گئے پندرانگس سن 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 تالیس کو جب قیدیعظم حمد دل جنار نے اپنے عدے کا حل اٹھا لیا تو پھر انہیں پاکستان کی پہلی دسور سادس سمڈی سے اور پری قوم سے خطاب کرتے بھی فرمایا تھا میں انتہائی مسرد اور قلبی احساس کے ساتھ قوم کو سلام پیش کرتا ہوں یہ دن ہماری ازاد اور خود مختار مملکت پاکستان کے وجود میں آنے کا دن ہے تو قیدیعظم حمد دل جنار نے انتہائی مسرد کے ساتھ انتہائی خوشی کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ آج میں اس بات کا بڑی مسرد محسوس کا رکھا ہوں بڑی خوشی محسوس کا رکھا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لئے بڑا ترہی دن ہے اور آج ہمارے لئے وہ کوششیں جس کے لئے ہم نے بڑی قربانیاں دی بڑی جو دجھوت کی ہے آج وہ کامیاب ہوئی ہیں اور پاکستان اکزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر وجود میں آگیا ہے تو یقینا یہ دن جو تھا وہ بڑا عظیم دن ہے اور اس عظیم دن کو خراج اقیدت پیش کرنے کا مناسب طریقے کاری ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے فریض اور اپنے اپنی زمانداریاں کو احسن طریقے سے سارا انجام دے تو ڈی ایس روینڈس پندرہ اگرس انیس سو سنتاریس کو جب قیدیعظم محمد جنان نے گولن جنر کا حالہ اٹھایا تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی پہلی جو کیابنٹ تھی اس کی تشکیل کی اور اس کا سربراہ جو ہے وہ لیاقتلی خان کو نامزد کیا گیا اور اس طرح لیاقتلی خان جو ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم مقرر ہوئے اور اور وہ جو پہلی جو پہلی کیابنٹ تھی اس میں سردار عبدال عبدالعب نشتر ملگلام محمد آئی آئی چندری کر فضل و رحمان جگندرنات فنڈل اور راجہ اگزنفر علی جیسی اہم شخص سیا جو تھی وہ پاکستان کی پہلی کبھی نامی شامل تھی جس کا سربراہ جو ہے وہ نواب زیادہ لیاقتلی خان کو مقرر کیا گیا جو پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے دی ایسٹریانٹس قیدی عظم حمد جنار بطوری گورنجنا پاکستان جو تھے انہیں بہت ساری خدمات سارا انجام دی نہ صرف ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑی کوشش کی بڑی جدد و جھوت کر رہے تھے بلکہ وہ پاکستان کے اندر پاکستان کا جو بین و قامی تلقات ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے اور دوسرے مالک کے ساتھ تلقات کو استوار کرنے کے لیے بھی بھارپور کوشش کر رہے تھے کیونکہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ عالمی برادری سے لگ تلق رہے کا وہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتی تو اسی سلسلے میں جو ہے قیدی عظم حمد علی جنار کی کوششوں سے بطورے گورنجانٹ جو ہے انہوں نے تیس ستمبر 1947 کو قیدی عظم کی کوششوں سے پاکستان جو ہے وہ قوام انتدہ کا رکن بڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا جبکہ بھارت جو ہے وہ قوام انتدہ کے جو افتدائی عراقین تھے اس میں شامل تھا اس لیے اس کو پرانی رکنیت اس کی بہار ہی اور پاکستان کو نئے سیرے سے جو ہے وہ قوام انتدہ کی رکنیت حاصر کرنا پڑی لیکن یہ بات بھی یاد رکھے گا کہ جب پاکستان نے قوام انتدہ کی رکنیت حاصر کرنے کے لیے کوششیں کی تو ہمسائے ریاست افغانستان کی طرح سے اس کی بہار پور مخالف وہ کی گئی تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ افغانستان جو ہے وہ بہارت کے زیرے اثر تھا ڈیئر سٹوڈنٹس نیکس دیکھتے ہیں سوری تیس اکتوبر نیسو سنتالیس کو پنجاب یونیورسٹی لاہور کی گراؤنڈ کے اندر مہاجرین سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کیا جازم حمدر جنال نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ تین جون کے منصوبے کو منظور کرنا مسلم لیگ کی غلطی تھی میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی اور اقدام اتنا خطرناک اور ثباکن ہوتا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا سوچکینا پاکستان ہے جو ہندستان کی تقسیم ہے وہ تین جون سنتالیس کے منصوبے کے انتیجے میں ہوئی تھی اور تین جون سنتالیس کا منصوبہ ہے اس کے مطابق جب ہندستان کی تقسیم کی گئی اور جب پنجاب اور بنگال کی خاص طور پر تقسیم کی گئی تو اس میں بہت سارے جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہ ایک سازش کے تحت وہ بھارت کے حوالے کر دیئے گئے تشکینا اس حوالے سے قید عظم محمد علی جناب پر آل انڈیا مسلم لیگ کے اوپر جہے ایک لوگوں نے تنقید بھی کی تھی لیکن قید عظم محمد علی جناب نے ان کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تین جون سو سنتالیس کے منصوبے کو تسلیم کرنا مسلم کی گلتی تھی تو انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ نہ کرتے تو ہمارا جو مستویل ہے کتنا تباکن ہوتا کتنا خوف نہ ہوتا شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے تشکینا تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ تین جون سنتالیس کو منصوبے کو تسلیم کرنا بہت احسانی قدام تھا اور اسی فیصلے کی صورت میں ہندستان تقسیم ہوا اور پاکستان رہوک قیم ہوا تو نیسے ہے تئیس جنوری انیس سو اٹھالیس کو قید عظم حمدر جنہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے بحریہ کا اقدارہ ہے دلاور اس کی رسمیں افتاق کی اور اس کی بنیاد رکھی اور پھر اٹھائیس فروری انیس سو اٹھالیس کو قید عظم حمدر جنہ نے پاکستان مسلم لیگ کی صدارہ سے صبح دوش ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا تو ایک بات یہ بھی یہ رکھے گا کہ آر انڈیا مسلم لیگ اندرستان کی تقسیم سے پہلے جو مسلمانوں کی جو سیاسی جماعتی اس کا نام آر انڈیا مسلم لیگ تھا اور جب اندرستان تقسیم ہو گیا تو اس کے بعد اس سیاسی جماعت کا نام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ جو تھا وہ رکھ دیا گیا تھا اور قیام پاکستان کے وقت کیا جازم حمدر جنہ آر انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے تو لیکن اس کے بعد پھر قیام پاکستان کے بعد جو ہے انیس سو تالیس میں کیا جازم نے اس سے علیات کی اختیار کر لی تھی یکم جولائی انیس سو اٹالیس کو کیا جازم حمدر جنہ نے سٹیٹ بینکہ پاکستان کا افتا کیا اور اس بینکہ آغاز جو ہے وہ تین کروڑ رپے سے کیا گیا تھا تو یہ بہت اہم فیصلہ تھا کیا جازم حمدر جنہ نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے تین یکم جولائی انیس سو سنتالیس کو جو ہے سٹیٹ بینکہ پاکستان کا افتا کیا تو ڈیا سٹوڈنٹس گورنل جنرل کیدی عظم حمدر جنہ کی خویشتی کہ کشمیر ازاد ہو اور اپنی زندگی کی قیسے ازاد ہونے سے چند روز قبل کیدی عظم حمدر جنہ نے فرمایا کہ کشمیر سیاسی اور فوجی اعتبار سے پاکستان کی شہر اگ ہے اور کوئی خوددار قوم اور ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی شہر اگ کو دشمن کے حوالے کر دے تو کشمیر کے حوالے سے کیدی عظم بہت حساس تھے بہت فکر مند تھے اور کیدی عظم حمدر جنہ نے جب وہ بیمار تھے اور وہ زیارت میں علاج کے لیے سلسلے میں وہاں پہ گیا ہوئے تھے تو اپنی زندگی کے آخری ایام تھے اس وقت انہیں یہ بیان جاری کیا کہ کشمیر سیاسی تبار سے فوجی تبار سے پاکستان کی شہر آگیا ہے پاکستان کا ایک ناغذیر حصہ ہے اور کوئی بھی خوددار قوم وہ اپنی شہر کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتی تو اس وقت سے یہ ایک انڈیا کو پیغام تھا کہ ہم کسی بھی قیمت پر کشمیر پر سمجھوتا نہیں کریں گے اور ہم ہر قیمت پر کشمیر کو انڈیا کے تسلس سے ازاد کریں گے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب کشمیر کا فیصل پاکستان کی حق میں ہوگا اور چودہ جلائی انیس سوڑ تاریس کو قیدیعظم حمدیل جنہ زیارت تشریف لے گئے جب قیدیعظم حمدیل جنہ کی صحت بہت بگڑ رہی تھی اور کام کی زیادتی اور میند اور جد جہود کے انتیجے میں وہ بہت زیادہ کمزور ہو رہے تھے تو پھر قیدیعظم حمدیل جنہ جو ہیں وہ اپنے علاج کے لیے اور اپنے ارام کے لیے جو ہے چودہ جلائی انیس سوڑ تاریس کو زیارت تشریف لے گئے اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ شدید بیماری سے قبل جو ہے آپ کا جو وزن تھا وہ ایک سو بارہ پاؤنڈ تھا اور پھر جب زندگی کے آخری ایام قیدیعظم حمدیل جنہ کی ہے تو ان کا وزن بہت کم ہو کر جو ہے وہ ستر پاؤنڈ رہ گیا تھا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے قیدیعظم حمدیل جنہ کی سیدھ وہ کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گر رہی تھی اور پھر گیارہ ستمبر کراچی لائے گیا اور ہفتے کی رات آپ دس بج کر پنتالیس منٹ پار اپنے خلق کے حقیقی سے جا ملے انہا اللہ و انہا الہی راجعون اللہ تعالی اس عظیم رہنما کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تا فرمائے اور پاکستان کو مضبوط اور مستاقم بنیادیں فراہم کرے قیدیعظم حمدیل جنہ نے کہتر سال آٹھ ماہ اور اٹھاران دن عمر پائی اور آپ کی نماز جنازہ جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہے انہوں نے دعا کی تھی اور آپ کو کراچی میں دفن کیا گیا ہے تو ڈیئر سوڈینٹس مزارے قید جو ہے احمد جنہ روڈ پر بھاکیا ہے اگر آپ کو ابھی کراچی جانے کا کوئی اتفاق ہو تو احمد جنہ روڈ پر مزارے قید بھاکیا ہے وہاں پہ ضرور جائیے گا اور وہاں پہ قیدیعظم حمدیل جنہ کی مقفرت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کو فرمائیے گا آٹھ فروری انیس سو ساٹھ کو جو ہے مزارے قید کی تعمیر کا سنگ بنیاد صدر ایوب کھانے رکھا اور پھر بمبے کے جو مشہور ماہر تعمیرات تھے یا یا مرچینٹ تو انہوں نے جو ہے قیدیعظم کے مزار کا نقشہ تیار کیا اور اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ ان کی مشکرہ محترمہ فاطمہ جنہ نے دی تو ڈیئر سوڈینٹس ایک بات جو ہے میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ آٹھ فروری انیس سو ساٹھ کو جو ہے قیدیعظم کے مزار کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس وقت ایوب کھان کا دور حکومت تھا لیکن یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا انیس سوہ تالیس من کا انتقال ہوا لیکن قیدیعظم کے وفات کے بعد جو ہے پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں بڑی عجیب قسم کی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہے عجیب قسم کے رویہ دیکھنے کو ملے اور جو جو اہم سرکردہ لوگ تھے وہ قومی مسائل کی بجائے ذاتی مفادات کی سیاست میں الج گیا ہے ڈرینگ روم پولیٹکس اور ساشی سیاست جو ہے وہ اپنے روش کو پہنچ گئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور دوسروں کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے توانائیاں خرچ کرنے لگی اس طرح جو ہے جو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی اس کی توجہ اہم قومی مسائل پر جانے کی بجائے ذاتی مفادات کی سیاست میں پھر یہ لوگ الجے رہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایوب خان کا جب دور حکومت آیا تو وہاں پہ جو ہے قید عظم حمدر جنہ کے مزار کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی گئی اور اس کا بغیدہ طور پر سنگیب نیاد رکھا گیا یہاں پہ اس ویڈیو کا اختلام ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے عظیم رہنماء عظیم قائد قید عظم حمدر جنہ باب اے قوم حضرت قید عظم حمدر جنہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام تا فرمائے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ باد قید عظم پائندہ باد